جو لوگ مٹاپے کا شکار ہیں اور میں بھی آگے وہ اویسلی بلکہ وہ ہوں گے آگے ڈائیبیٹک پیشنٹ تو جو چربی وغیرہ ہے جو پیٹ پہ وہ کیسے دور ہو سکتی ہے جتنے لوگ بھی مٹاپے کا شکار ہیں جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں ویڈ لوز کرنے کے لیے تو ہم سب سے پہلے ان کا ابڈومن الٹرسون کرواتے ہیں جیسی الٹرسون کرواتے ہیں تو پاس چلتا ہے کہ یہ فیٹی لیور کا شکار ہے جو لوگ بھی موٹے ہوتے ہیں وہ فیٹی لیور ان کو لازمی ہوتا ہے کیونکہ پہلی جو مٹاپے کے جو پہلی سیڈی ہے وہ فیٹی لیور ہے جب فیٹی لیور ہوتا ہے تو پھر انسلین ریزسٹنس ہوتی ہے جب انسلین ریزسٹنس ہوتی ہے تو جو بیلی فیٹس آتے ہیں بیلی فیٹس آتے ہیں تو پھر جا کے شوگر اور بلد پریشر اور یہ چیزیں بنتی ہیں جا کے جو وہ ڈائیٹ ہے آپ رکمنڈ کرتے ہیں وہ کتنا عرصہ لگتی ہے اس کو ایجسٹ ہونے میں مریض کے ساتھ یا میں مثلا کوئی بھی اگر ڈائیٹ شروع کرے تین مینے میں ہوگا چھ مینے میں ہوگا کسی کا ڈیفرنٹ ہوگا کیا ہوگا یہ یہ ڈیپرنڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کا جو سکول آف تھاٹ کیا ہے پیشنٹ یہ سوچے کہ وہ دودھ نہیں پیے گا تو وہ سہتمند نہیں رہے گا پیشنٹ یہ سوچے کہ یہ روٹی کے بغیر طاقت نہیں ہے تو ایسا پیشنٹ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا